قرمیت رام رحیم کے خبر کی ہم بات کر رہے تھے ہم یہ بتا رہے تھے آپ کو کہ ایک سندگت گاڑی ملی ہے اور سندگت گاڑی میں نشیلہ پدارت ہے اور اس نشیلے پدارت کو لے کر پولیس ابھی جانکاری جھٹا رہی ہے چار تصویر آپ کے سامنے ہیں سندگت گاڑی نظر آ رہی ہے حراست میں یوک نظر آ رہا اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا رہی ہیں کی جالی نمبر پلیٹ بتائی گئی ہے اس گاڑی کی جس کا ذکر ہم کر رہے تھے یعنی کی جو بات کہی جا رہی تھی اس بات کی تصدیق اب ہو جائے گی سندگت گاڑی میں نشیلہ پدارت جو ملا ہے اس کی جانکاری بھی جھٹائی جا رہی ہے چار تصویریں اس سے سمجھئے اس پورے معاملے کو دیویندر دانگی ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہمارے بیرو ان سے ہم وستار سے جانا چاہتے ہیں کہ اب اس معاملے میں پولیس نے اور کیا تٹھیک ہنگالے ہیں چار تصویریں آپ نے دیکھی تھی دیویندر ابھی پولیس کرمی اپنیوں سے جاج کر رہے تھے لیکن اب پولیس کے ادھکاری بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں بٹا گیا تھا ایک پولیس صدیقاری کی طرف سے کہ ڈی ایس بی ساہ پہنچیں گے وہ بتائیں گے اب کیا پوچھٹی ہوئی ہے اس پورے معاملے کو لے کر یہ کون سا نشاپدار تھا جو لے کر جا رہے تھے یہ آروپی اور کہاں ان کو سپلائی کرنا تھا اور آج اچانک سے جب گرمیت رام رحم جیل سے باہر آ رہا تھا اس گاڑے کا دکھنا اور اس گاڑی کو پکڑنا یہ کنیکشن کیا ہے جی دیکھیں کمل میں بتا دوں تفصیل سے اس پورے معاملے کو سلسلوار ڈنگ سے دراصل جو یہ گاڑی برامت ہوئی ہے سب سے پہلے دیئے بتا دوں اس میں سے جو نشیلہ پدار تھا ملا ہے وہ قریب تین سو کلوگرام سے بھی جیادہ اس کا وزن ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ تین سو کلوگرام سے بھی جیادہ وزن جو پندرہ الگ الگ کلاسٹک کے جو بیگس جو تصویروں میں آپ لگاتا ہے درسکوں کو دکھا رہے ہیں کمل یہ پندرہ بیگ اس گاڑی سے اتار کے ان کا وزن کیا گیا ہے الگ الگ سب ہی بیگس کا وزن کیا گیا ہے تو تین سو کلوگرام سے زیادہ نسیلہ پدار تھے یہ دوڑا جو ہے یہ ملا ہے اور ڈی ایس پی بریندر جو ہے روتک ڈی ایس پی ان کی موضودگی میں باقیدہ یہاں پر ڈیجیسل کانٹا منگوا کے سب انسپیکٹر جو پرکاشن ہیں ان کی سپرویزن میں ڈی ایس پی کی سپرویزن باقیدہ یہاں پر اس کا وزن کیا گیا ہے تمام جانس پردال ہوئی ہے اکیوز جو پولیس حراست میں تھا اس کو بھی باقیدہ یہاں پر موقع پر لیا گیا ہے اس سے پوستاز خود ڈی ایس پی بریندر نے بھی خود پوچھتا چکی ہے اور پرارمبک جو ابھی تک جو سوچنا میں مل پائی ہے وہ یہی ہے کمل کی یہ لوگ کوٹا رازستان کے اسپاس سے یہ نسیلہ پدارف لے کر چلے تھے اور موش پاولی ان کو پنجاب جانا تھا زیند خنوری پاترہ کے راستے ہوتے ہوئے لیکن ہوا کیا کی وہ صبح کا وقت تھا اور اسی وقت گرمیت رام رحیم کا کافلہ یہاں سے نکلنا تھا ان کو اکیس دن کے لیے گرمیت رام رحیم کو جو فرلو ملی ہے اسی وقت یہ گاڑی آتی ہے اور کیونکہ پولیس کی ناکے بندی تھی ہم لوگ بھی وہاں پر موجود تھے تو ایک دم سے گاڑی بند پڑ گی اور وہاں پر پولیس بھی موجود تھی ہمارا کیمرہ بھی وہاں پر چلو تھا تو وہ ایک دم سے دھکا لگا کہ اس گاڑی کو آنان پانن میں آکے پولیس نے کروایا لیکن اس کا جو چالک جو تھا اس کے شاید ہاتھ باؤں پھول گئے وہ گاڑی کو سٹارٹ کر ہی نہیں پائے دوبارہ اور وہ کہیں کہیں ان میں اتنا سما گیا کہ وہ دونوں کے دونوں وہاں موقع سے بھاگ گئے اور ادھر سے کیونکہ گروہ میترام رہیم کا کاتلا بھی ادھر سے آ رہا تھا تو آنان پانن میں ایک دم سے گھاڑی کو سسپیکٹڈ مانتے ہیں پولیس نے ایک طرف کروایا اور بعد میں راؤنڈ اپ کیا گیا ایک لڑکے کو کھیتوں میں جو پیچھا کر کے اس کو بھاگ دوڑ کر کے پولیس نے پکڑا یہ لڑکا ہے یہ زیند کا رہنے والا ہے یہ لڑکا جو ہے جن کے کوئی نفدیک دالم بالا کوئی کر کے گاؤں ہے وہاں کا یہ لڑکا بتایا گیا اور پارمک پوستہ سمیسنا کھلا سے یہ کیا کہ کہ رازستان سے آئے تھے ٹھیک ہے دمجاب جانا تھا بہرال ابھی پوستہ جاری ہے دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے دمجاب دمجاب آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فیلال کے لیے بہت بہت دنے بات آپ کا جانتکار دینے کے لیے